پھر آپ سے یقیناً بہت سارے آپ کو ملیں گے اور اگر نہیں ملتا تو حکومت خود اپنی تعویل میں لے نا ان سے تو جان چھٹکارا دے ہمیں جی دیکھیں میں جب قراردال لے کے آئے تو اس وقت کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا اس وقت میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا میرا تعرف مفتی محمد قاسم فخری پالیمانی لیڈر تحریک لبک پاکستان آج سندھ اسمبلی سے آپ سے مخاطب ہوں میں تحریک لبک پاکستان کی جانب سے کے الیکٹرک کا آج سندھ اسمبلی سے آپ سے مخاطب ہوں میں تحریک لبک پاکستان کی جانب سے کے الیکٹرک کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا ہے نائن صافی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں سنگ ہیں بلکل چپ ہیں اور ایسا چپ کا ان کو سام سوک گیا ہے کہ یہ اب اٹھنے کو تیاری نہیں ہے میں نے سندھ اسمبلی سے ایک قرادات پیش کی تھی کہ متفقہ طور پر ہم سب مل کر کے الیکٹرک کے اس ظلم کے خلاف ہم بات کرتے ہیں ہم نے مطالبہ کیا تھا جب ہمارا لانگ مارچ کراچی سے نکلا تھا پاکستان بچاؤ مارچ وہاں سے اور اس سے پہلے بھی ہم نے سندھ اسمبلی سے کئی مرتبہ یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ صرف کے الیکٹرک کمپنی کو بجلی کا نظام نہ دیا جائے بلکہ مشترکہ طور پر سات ازلاحیں کراچی میں ہر ظلے کے لیے ایک الگ کمپنی ہو اور پھر اس کمپنی کے معاملات کو جائزہ لیا جائے ان کے خوبیوں کو جائزہ لیا جائے جو کمپنی درست کام کرے جو کمپنی عوام کو فائدہ پہنچا ہے جو کمپنی یونٹ کے اندر بجلی کے پیسوں میں کمی لیا ہے جو لوڈ شیڈنگ کو ختم کرے جو مزید بجلی بنانے کا سبب بنے یعنی ایک کترہ بھی کے الگ ٹنگ نے اتنے عرصے میں بیچ سال میں ہمارے لیے بجلی کا اضافہ نہیں کیا بلکہ ہماری تاروں کو ہمارے جو بجلی کا جو نظام تھا جو تاریں تھی مہنگی مہنگی ان کو بھی وہ ہڑپ کر گئے اور جو مسنوعی تاریں لگا دی اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہے بجلی نہیں ہوتی ہے بل لاکھوں میں ہزاروں میں آ جاتا ہے اور بے شمار آ جاتا ہے اب آپ دیکھئے گا اس نظام کو کہ کتنا بیکار نظام ہے کہ یہ خود مکروز بھی ہے یہ کیلیٹک خود بھی یہ مکروز ہے چونسٹھ عرب روپے کا مکروز ہے جو عوام سے انہوں نے لیا پھر واپس بھی نہیں کیا اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو کیوں جھیل رہے ہیں کیا فائدہ ہے ہماری حکومت بلکل سندھ حکومت تو فیل ہو گئی ہے یہ اب ایک ایک چیز کو ایک ایک محکمے کو اسی طریقے سے پراویٹ کرتے جائیں گے تو پھر بھئی پہ حکومت کس بات کی سنبھال رہے ہیں آپ ایک نظام نہیں سنبھال سکتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز نہیں سنبھال سکتے ہیں حکومتیں کتنی ناہل ہو گئی ہیں کہ اب ہم پراویٹ کمپنیوں کے ساتھ جا کے ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں یعنی یہ بالکل واضح دلیل ہے اس بات کی کہ حکومتیں ناہل اور ناکام ہو گئی ہیں بلکل ختم ہو گئی ہیں اب وہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں اپنے نظام پر بھروسہ نہیں اپنے کام کاج پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو خود درست کر سکیں گے اب پراویٹ کمپنیوں کے دی جا رہے ہیں بجلی کا نظام دے دیا گیا اب مزید بھی دیا جا رہا ہے کیوں اپنا نظام ہم خود ٹھیک نہیں کرتے ہیں کیوں اپنا نظام ٹھیک نہیں ہوتا ہے ہم پراویٹ کمپنیوں کی طرف جاتے ہیں گیس کی حالت آپ دیکھ لیں کیا حالت ہے نہیں ہے گھروں میں گیس نہیں ہے بلکل نہ کھانا پکانے کے لیے نہیں ہے وہاں سے گرمی بھی ہے لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے جنریٹر چلاتے تو گیس نہیں ہے اور پھر وہی دوبارہ آپ پچھتر سال میں آپ کیا ترقی کی طرف گئے ہم پچھتر سالوں کے چیزوں کو دیکھ لیں تو اب دوبارہ ہم آگ پہ آگئے ہیں ہم اپنے ان اچھے اچھے گھروں کے اندر جو اچھے فینسی گھر ہوتے وہاں بھی آگ جلانا شروع گیا کیوں ہو گیا ہم کیوں گیس طرف ہم پہنچ گئے کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے کہ یہ نائل حکومتیں ہیں اور میں اس وقت جو مطالبے یہاں کھڑا ہوں وہ ایک مطالبہ کے لیے وہ یہ عوام سے مطالبہ ہے پی پی کے عوام سے جو پی پس پارڈی کو ووٹ کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کو ووٹ کرتے ہیں جو ایم کیوم کو ووٹ کرتے ہیں جو نولی کو ووٹ کرتے ہیں میں ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کس بات کا ووٹ دیتے ہیں آج ہم نے کیا الیکٹک کے ظلم کے خلاف جب ہم نے سندھ اسمبلی میں قرارداد ان کی خلاف پیش کرنے کی بات کی تو کوئی نہیں ساتھ دیا انہوں نے کیوں نہیں دیا اور آپ ان کا کیوں ساتھ دیتے ہیں اور پھر کیا آپ نے اسی طرح مزید ان کے ظلم کو جھیلنا ہے کیا مزید کیا ان کے عذاب میں رہنا ہے کیا مزید اس طرح کے بجلی کا ظلم کو آپ برداشت کرتے جائیں گے پھر یہی بات ہے کہ یہ جو ان کا ظلم ہے اس کو بند کیا جائے مزید ساتھ کمپنیوں کو یہ لائسنس جاری کیے جائیں ان کو دیے جائیں ان میں سے جو بھی جس کی کارٹ کر دے گی درست ہو اس کارٹ کر دے گی کی بنا پر ان کمپنیوں کو آگے بڑھائے جائے اور میں نے میں نے مثال بھی دی ہے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی کہ جب پی ٹی سی ایل کا معاملہ تھا ایک کمپنی تھی تو معاملہ اور تھا ان کی بلوں کا معاملہ ان کی اہمیت وغیرہ جب دوسرے کمپنیاں آگے زونگ اور یہ جیز اور یو فون اور دوسری چیزیں کتنا سستہ ہو گیا فون کتنا سستہ ہو گیا کیوں کہ ان کے آپ سے مقابلے چل گئے تو آپ بھی لائیں بارکی کمپنیوں کو اگر آپ یہ کہیں نہیں کہ کوئی کمپنی آنے کو ہی تیار نہیں ہے کوئی آنے کو نہیں تیار کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظلم کے ایسے شکنجے میں عوام کو ایسا فسادی آئے کہ آپ زندگی بر اس کا حل نہیں کریں گے یہ ان سے جب بات کریں نا تو یہی کہتے ہیں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے آپ کیسے بات کرتے ہیں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے یہ کیا لیکٹرک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں اپنے عوام کو تکلیف دینے کے لیے اپنی مفادات پر ترجیل دیتے ہیں ورنہ عوام دیکھ لیں کہ یہ عوامی نمائندے ہیں تو کیوں ان کے خلاف نہیں آتے ہیں عوام کے لیے جو آنے کو تیار ہے جی میرے میری نظر میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو آنے کو تیار ہوں یا اسی کمپنیاں میرے کوئی رابطے میں نہیں ہیں مگر اگر اس بات کو آپ اوپن کر دیں گے آپ اعلان کر دیں گے کہ جو کمپنیاں آنا چاہتے ہیں یہ اس میں حصہ لینا جاتے ہیں نظام کو سمالنا جاتے ہیں پھر آپ یقیناً بہت سارے آپ کو ملیں گے اور اگر نہیں ملتا تو حکومت خود اپنی تعویل میں لے ان سے تو جان چھٹکارا دے ہمیں جی دیکھیں میں جب قراردال لے کے آئے تو اس وقت کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا اس وقت میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا میرا تعرف مفتی محمد قاسم فخری پالیمانی لیڈر تحریک لبیک پاکستان آج سندھ اسمبلی سے آپ سے مخاطب ہوں میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کے الیکٹرک کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا ہے نائن صافی